ارے آج میری بہن نندہ کی سگائی ہے سارے تیاریاں تو میں نے کر لی ہے سجاوٹ میں پھر بھی ایسے لگ رہا ہے کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے سب کچھ بہت بڑیہ ہونا چاہئے چلو گوری کو بلا کر کے آتا ہوں جلدی گوری گوری کہاں ہو تم ارے گوری سنو گوری تم یہاں ہو کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں ایک بار تم بھی دیکھ لیتی تو اچھا رہتا کیونکہ لڑکے والے کبھی بھی آتے ہی ہوں گے اور یہاں پر دونوں پانڈال دکھنے کے لیے جا رہے ہیں یہ دیکھو گوری ایک بار تم سارے تیاریاں دیکھ لیتی تو اچھا رہتا ہے نا ہاں روحی کہ پاپا آپ نے کتنا اچھا سجایا ہے سب کس تو بہت پافیکٹ کر رہا ہے بہت سندر لگ رہا ہے اور ویسے بھی ہمارا تو چھوٹا ہی فنکشن ہے بس پریوار کے ہی لوگ ہیں چنتہ مت کرو سب بہت اچھا لگ رہا ہے آپ نے اپنی بہن کی سگائی میں کوئی بھی کمی نہیں چھوٹی ہے سب بہت اچھے سے کر رہے ہیں تو برکل چنتہ مت کرو اور میں جلدی سے دیکھ کر کے آتی ہوں کہ نندہ تیار ہوئی کی نہیں بس لڑکے والے آتے ہی ہوں گے ارے نندہ نندہ ارے تم یہاں بیٹھی ہوئی اور دیکھو نا سارے بچہ پارٹی بھی ادھر ہی ہے میں ان سب لوگوں کو کب سے دیکھ رہی تھی نندہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو اور سنو لڑکے والے آنے والے ہیں ہاں بھاپی میں تو بس تیار ہی ہوں اور روحی اور تنو نے تو میری بہت مدد کری ہے تیار ہونے میں دونوں بہت ہی پیاری ہیں اور چنٹو اور وکی بھی اکدب میرے پاس ہی بیٹھے رہے اور مجھے ہی دیکھ رہے تھے ارے یہ دونوں کیا کر رہے ہیں لڑکیوں کی میک اپ میں ہاں ماما میں نے اور تنو نے تو بوہ کی بہت مدد کری اور بوہ نے ہم دونوں کو بھی ریڈیو انہیں مدد کری ماما دیکھو میرا اور تنو کا ڈریس کیسے لگ رہا ہے ماما پیٹھی لگ رہے ہیں ہم دونوں کیسے لگ رہے ہیں ہم ارے روحی اور تنو تم دونوں تو اکدب پرنسس لگ رہی ہو بہت ہی پیاری ارے ماما آپ تو بس لڑکیوں کی تحریف کرتی ہو میرے لئے تو بتاؤ میں کیسے لگ رہا ہوں لگ رہا ہوں نا اکدب راج کمار ارے وکی تمہیں تو میں نے تیار کیا ہے بیٹا اکدب راج کمار بنایا ہے آج تمہیں چھیک ہے نندہ تم پھر جو بھی باقی کا تیار ہو نا جلدی سے ہو جا کیونکہ بس دولے اور نکل گئے ہیں وہ پہنستے ہی ہوں گے چھیک ہے نا ارے بوہ تمہاری اچھا با شادی نہیں ہے مجھے تو ایسے لگ رہا کہ جیسے آپ آج ہی چلی جاؤگی ارے روحی ابھی بس سگھائیے بیٹا شادی کو تو ابھی بہت ٹائم ہے میں بھی تمہارے پاس ہی ہوں اور تب ہی یہاں پر دولہ دولہی کے بھابی اور ان کے بچے بھی پہنچ جاتے ہیں اپنی یلو کار سے ارے بھابی یہ دیکھو یہی رہا لڑکی کا گھر چلو چلتے ہیں ارے بٹو چنکی تم لوگ جاتا شرارت مت کرنا چھیک ہے نا میری بات ماننا چھیک ہے میرے آس پاس ہی رہنا ہاں بیٹا چاچا کی بات دھیان سے سن لو چھیک ہے اور اگر تم نے کچھ بھی بتہمیزی کری تو میں تمہارے پاپا کو کال کر دوں گی اور پھر دیکھنے وہ تمہیں کتنا ڈاٹیں گے چھیک ہے کچھ بھی بتہمیزی مت کرنا ہے بیٹا اور آس تم اپنی ہونے والی چاچی سے بھی ملو گے یہ ہم اپنے چاچی سے ملیں گے ہمیں تو بہت کچھ ہی ہو رہی ہے یہ یہ بہت مجھائے گا چاچی کو پہلے بار دیکھیں گے چلو چلو چاچی 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 کہاں ہو آپ چاچی ارے یہ تو چاچی چاچی بولتے بولتے پیچھے ہی بھاگ پڑے چلو بھابی ہم بھی چلتے ہیں آپ بھی آ جاؤ ہاں ہاں پوان دیور جی آپ چلو میں بھی بس آئی رہی ہوں آپ کے پیچھے پیچھے بہت ہی سے تاہنے بچے ارے روحی کی پاپا لڑکے والے آ گئے ہیں دیکھوں ان کا پریبار ارے آجاو آجاو پوان نمستے نمستے اچھا یہ آپ کی بھابی ہے نا اور دونوں بچے کتنے پیارے آجاو آجاو آپ سب بیٹ چاو اندر بہاری کیوں رکے ہو ارے نمستے بھائیہ بھابی آپ لوگوں نے تو بہت ہی اچھی تیاری کر دی ہے ہاں سچ میں بہت ہی سندھا لگ رہا ہے ہمیں تو لگ رہا تھا بس پریبار کے ہی لوگ ہیں تو چھوٹا سا ہی فنکشن رہے گا آپ نے تو اسے بہت ہی شاندار بنا دیا بہت خوبصورت لگ رہا ہے سب کو شکریہ ارے اس میں شکریہ کی کیا بات ہے ہماری نندہ کی سگائی ہے ہم تھوڑا تو کچھ سپیشل کریں گے ہی نا بس کچھ دن ہی ہمارے پاس ہے وہ پھر تو آپ کے ہی پاس رہے گی اور آپ دونوں ہمیں سب بہن کی طرح رہنا ارے ماما چاچا کہاں ہے ہماری چاچی آپ تو کہہ رہے تھے چاچی کو ملتے ہی چاچی کو حق کرنا لیکن چاچی تو یہاں دکھی نہیں رہی ہے بلاؤنا چاچی کو چاچا ارے کیا کر رہے ہو بچے تم میرے پیر کیوں کھچ رہے ہو ارے لگتا ہے چاچا تو چاچی کے ہی خیالوں میں کھوئے ہوئے ہیں ہماری بات پہ دھیانی نہیں ہے ان کا ارے چاچا ہم کہہ رہے کبچہ کہ چاچی کو بلاؤ ہمیں چاچی سے ملنا ہے ہاں چاچا بلاؤنا چاچی کو ارے چاچا بلاؤنا چاچی کو ہمیں چاچی سے ملنا ہے ارے کتے پیارے بچے ہیں اقدم روحی اور وکی کی طرح نٹ کھٹ لگ رہے ہیں مجھے ارے بیٹا تمہاری چاچی ابھی تیار ہو رہی ہے جلدی ہی آتی ہوگی تم لوگ چیئر میں پدھار ہو تم تو ہمارے مہمان ہو آج کے ارے انکل ہمیں کتے پیار سے مہمان بلا رہے ہیں کتنے رسپیکٹ دے رہے ہیں ورنہ تو ممی ہمیں چیئر میں بیٹھنے کے لئے بھی نہیں بولتی ہے گھر میں ہمیں اتنے گنج تو مچاتے ہیں ہے نا بیٹو ہاں چنکی اور یہاں پر سب لوگ بیٹھے ہوئے دلہن کا انتجار کر رہے ہیں ارے روحی بھاوی مجھے آواز لگا رہی ہے چلو بیٹا اب ہمیں منڈب کی اور چھلنا چاہیے سب لوگ ہمارا انتجار کر رہے ہیں ارے چلو روح دیدی ہم بھی چلتے ہیں بوا کے ساتھ ساتھ آج تو ہم اپنے فوفا جی سے ملیں گے پہلی بار بہت ہی مجھا آئے گا چلو بودی دی چلتے ہیں ہاں وکی چلو فوفا جی سے ملیں گے بہت مجھا آئے گا اور یہاں پر نندہ پہنچ چکی ہے سٹیج کی اور اور اب نندہ یہاں پر بیٹھ چکی ہے سٹیج میں اور سارے بچے بھی بیٹھ چکی ہیں اور اب فانکشن کی تیاری شروع ہونے والی ہے ارے چنٹو سننا میرے پاس ایک بہت ہی خطرناک آئیڈیا ہے بتاؤں کیا تجھے سننا دیکھ فوفا جی نے جوتے پہنے فوفا جی کے جوتے چرا لیتے ہمیں پیسے ملیں گے اور پھر اس سے ہم بہت مجھے کریں گے چلنا کرتے ہیں یہ ارے وکی یہ تو شادی میں کرتے ہیں آج تو بس سگائی ہے نا پاگل آج تھوڑی نا جوتے چڑھاتے ہیں ارے کوئی نہیں ہم نہ یا رول بنا لیں گے دیکھ جوتے پہنے ہوئے جلدی سے جاتا ہوں پیر چھونے کے بہانے اور جلدی سے جوتے نکال کر کے لاتا ہوں اور پھر فوفا جی سے پیسے مانگیں گے اور پھر پارٹی کریں گے ہم اچھا ہے چل وکی میں بھی تیرے ساتھ ہوں تو جا اور چاکر کی چوتے لے کر کے آ ٹھیک ہے ابھی جاتا ہوں اور یہاں پر وکی چلا گیا ہے فوفا جی کے پاس ارے فوفا جی آپ کا چشمہ کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ تو بہت ہینڈشم لگ رہے ہو آج فوفا جی فوفا جی میرے پاس آپ کے لئے ایک سرپرائز ہے آپ جلدی سے اپنی آنکھیں بند کرو میں آپ کو کچھ سرپرائز دینا چاہتا ہوں چٹنگ مت کرنا برکل بھی آنکھیں مت کھولنا ارے بھائی کیا سرپرائز دے رہا ہے ڈر لگ رہا ہے مجھے تو بچے کو دیکھ کر کہ کہیں کوئی ستانی نہ کر رہا ہو میرے ساتھ ٹھیک ہے بیٹا تم اتنی جت کر رہے ہو تو کر لیتا ہوں آنکھیں بند لیکن کچھ ستانی مت کرنا ارے نہیں نہیں فوفا جی کچھ نہیں کروں گا آپ بس آنکھیں بند کر لو آپ کے لئے بڑی ایسا سرپرائز ہے میرے لیے ٹھیک ہے بیٹا آنکھیں بند کر رہا ہوں اور یہاں پر وکی جلدی سے جاتا ہے اور فوفا جی کے چوتے نکال لیتا ہے ارے 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 یہ نکال ارے 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 کیا کرو میرے چوتے کیوں نکال دے ہو تم تو بڑھتے کوئی سرپرائز ہے ارے ارے بھاگو بھاگو چوتہ مل گیا فوفا جی کا ارے بھاگو چنٹو چل چل بھاگ چوتہ مل گیا ہے ارے کوئی نہیں آپ کیوں اتنے بچے چھوٹا ہے نا مستی کرتے ہیں ارے چنکی تو نے دیکھا وہ ہمارے چاچا کا جوتہ لے کر کے بھاگ گیا اور اب وہ چاچا سے پیسے مانگے گا نئی 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 ہمیں کچھ کرنا چاہیے ہاں بٹو تو ٹھیک بول رہا ہے ہمیں اپنے چاچا کی مضد کرنی چاہیے چلو اس کے لئے ہمارے پاس ایک بڑی ایسا پلان ہے چلو چلو چاچا کی مضد کرتے ہیں اور ان سے وہ جوتہ لے کر کے آتے ہیں تو بچوں آپ کو اگلے پارٹ میں دیکھئے گا کیسے بٹو اور چنکی نے اپنے چاچا کے جوتے بچوں سے بچائے ہیں تو اگر آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگے گا تو پلیز ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو بائے بائے دوستوں